پھر بقائدہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے آبین کو آگے ریلیف کیسے دینا ہے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری جو بہت بڑی غریب ترین طبقے ہیں ان کو ہم ریلیف کیسے دیں تو آج میری جو ٹوک کا اصل مقصد وہی ہے کہ آج ہم نے جو پوری اپنی تیاری کر چکے ہیں کل سے ہمارا جو احساس پروگرام ہے اس احساس پروگرام کے تحت اور یہاں ڈاکٹر سانیہ بیٹھی ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی محنت سے یہ پچھلے آٹھ نو مہینے سے پورا ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے ڈیٹا بیس کا مطلب کہ کون سے لوگ ہیں جو بلکل سب سے زیادہ مستحق ہیں جو بلکل غریب ہیں ان کا بھی ڈیٹا بنا ہوا ہے اور پھر ہم نے بقائدہ جو اب ایس ایم ایس کیمپین شروع کی تھی جس میں تقریباً اب تک کتنے سارے تین کروڑ لوگوں نے ایس ایم ایس میں اپلائے کیا ہے جو کہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں یہ سارا جو ڈیٹا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے کوئی سیاسی مداخلت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے لوگوں کو بیچ میں گفتہ ہو یہ صرف اور صرف ایک کمپیوٹر کے اوپر جو جن جن لوگوں کے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ ہمارے پاس ایک پرانا پہلے بسپ کا ڈیٹا تھا پھر اس کے پر بقاعدہ چیزیں ایڈ کی اس کو صاف کیا اب اس ایس ایم ایس کیمپین سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کی ویریفیکیشن ہوگی بقاعدہ مختلف نادرہ کے اندر ان کا فریڈ کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون لوگ کوالفائی کرتے ہیں خاندان سے ایک انسان کوالفائی یعنی ایک خاندان کے لیے یہ پیسے ہوں گے اور یہ کتنے ہوں گے بارہ ہزار روپے ان کو دیے جائیں گے کل سے یہ ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے اس میں اس پروگرام میں کل سے ہم نے سترہ ہزار جگہ ہیں پوائنٹس ہیں جدر سے پیسہ ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا سارے پاکستان میں اور میں یہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا یہ سارا آٹومیٹڈ ہے کمپیوٹرائزڈ ہے یہ ڈیٹا سارا لیا ہوا نادرہ سے تو اس میں یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے پتہ سترہ ہزار جگہ سے کل بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے اس میں جو جن لوگوں کو کتنے لوگوں کو دیا جائے گا ایک اور بیس لاکھ خاندانوں کو یہ پیسہ دیا جائے گا اور یہ کل سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اگلے دو ڈائی ہفتے تک سب کو کور کر دے گا اس میں میں تھوڑا ہم صبحوں کے ساتھ پوری طرح میں اس میں کوارڈنیٹ کر رہے ہیں اس میں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور کوئی مشکلات آئیں گی کیونکہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا اس کے اندر جو بھی مشکلات آئیں گی ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے اس کو جہاں بھی ہمیں اس کو اپروف کرنا پڑے چینج کرنا پڑے وہ ہم کریں گے اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری ٹیمز بنیں گی یہ جو ٹائگر ٹیمز ہیں یہ جو ہم وولنٹیر فورس بنا رہے ہیں ان کا اب ہم ذمہ داری لگائیں گے کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے نیچے جا کے گاؤں لیول محلوں میں یہ دیکھیں کہ اور کون لوگ ہیں جو کہ جن کو ہم مس کر بیٹھے ہیں جو جو ایس ایم ایس نہ کر سکے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کا بھی پھر وہ اسی کے در اسی سارے سسٹم کے در ان کا نام آئے گا ای پن سیون بان کے اندر ان کا نام آئے گا اس کی پھر ویریفیکیشن ہوگی اور پھر جب دیکھیں گے جو جو مستق لوگ ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے رہیں گے اس لسٹ کے اوپر ہم ایک سو چوالیس ارب روپیہ اگلے دھائی ہفتے تک ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے نیچے تک اور اگر اس کے بعد پھر بھی لوگ بچے تو میں اس کے لئے اپنے فنڈ دیا ہوا ہے جو جو پبلسائز کیا ہوا اس فنڈ میں پیسے آتے رہیں گے اور وہ انشاءاللہ پیسے بھی میں کٹھے کرتے رہوں گا وہ سارا پیسہ جائے گا ان لوگوں کے لئے یہ جو سب سے اس وقت مشکل میں اور غریب ترین لوگ ہیں ان سب کو پہلے پیسہ جائے گا ہم میں یہ چاہوں گا کہ سانیا آپ بعد میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دیں میں یہ چاہوں گا کہ اس پانڈار آپ جو ہم نے ابھی تک والنٹیر فورس کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کی ذرا وہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز دیں گے یہ جو ہم ٹائگر فورس جمع کر رہے ہیں میں اس کا صرف آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہوئے اس کا مقصد کیا ہے اس ٹائگر فورس کا مقصد یہ ہے